ایک دن پہلے اسی دھارتی میں دیش کا پردان مندر گھاٹ سلہ چھترہ آ گیا جو آج نہ وہاں آدی باسی کے بات بولا نہ مجدور کی بات نہ کسان کی بات کہا یہ ڈبل انجن کا سرکار جب تھا رگبار دس کرنے تیتوں میں اس سمائے سے وہ کوپار مائنس بند پڑا ہوا ہے سردہ مائنس بند پڑا ہوا راکھا مائنس کندھاڑی مائنس اور جہاں گیا وہاں بھی کسی کو یہ ایک شب دو ان کا ہیت پہ نہیں بولا دس سال اسی طرح ان لو جتنا ہی گھو سنا کیا تھا شب جملہ با جملہ ثابت ہوا ہے اور ستہ میں حاصل کیا اور کندروں میں بڑھ گیا ہے ہم آپ لوگ کو باتائیں گے یہ جھارکن پردیس چھوٹا راج ہے اور ہم سب جھارکن کو مالی باتی جانتے ہیں لیکن بھارے تے جنتا پارٹی اس لوگ سبا چونوں میں دیس کر پردان منتری سے لے کے گروہ منتری سے لے کے ساب یہاں پر اپنا رات بھی گجر رہے ہیں اور ایک بھی اتنا آنے کے بعد بھی مدہ کا بات نہیں کیا جھارکن کے یا دیس کا ہیت میں بات نہیں کیا ایک دن پہلے اسی دھارتی میں دیس کا پردان منتری گھاٹ سلا چھترہ آ گیا جو آج نہ وہاں آدھی باسی کے بعد بولا نہ مجدور کی بات نہ کسان کی بات کہا نہ بھی دار تھی کے لیے جیس شترہ گیا اُس شترہ میں یہ ڈبل انجن کا سرکار جب تھا روگبار دس کا نتیتوں میں اُس سمائے سے وہ کوپار مائنس بند پڑا ہوا ہے سوردہ مائنس بند پڑا ہوا راکھا مائنس کندھاڑی مائنس جو آج این او سی نہیں دینے کے چلتے کندھر سرکار او سارا بند پڑا ہوا ہے یہ ایک سب دو بھی نہیں کہا جو آج وہاں کا گھر سی لکا دھارتی باجار مو بانڈر راکھا مائش موسا بونی کے آج وہاں کا مائش دور آج ان لوگ کا جینے کا دینیا استیتی پائدہ ہو گیا ہے لیکن اُس سطر میں جا کے ایک سب دو نہیں کہنا یہ جھار کند کے دھارتی کہ یہاں کا آدھی باسی مول باسی اور مائش دور کے ساتھ اپمان کر کے چل گیا ہے اس لئے جام سے تو اللہ ہاں نگری بھی نہیں آیا اور جہاں گیا وہاں بھی کسی کو یہ ایک شب دو ان کا ہیت پہ نہیں بولا دس سال اسی طرح جتنا ہی گھو سنا کیا تھا شب جملہ باج جملہ ثابت ہوا ہے جھوٹ ثابت ہوا ہے ہم اگر گنتی کرتے جائیں گے سب یہ جھملہ ہے بھارت ہے جنتہ پاڑی اور کندرہ سرکار اور جھار کن میں یہاں کندرے ایجنسی جھار کن میں یہاں کندرے ایجنسی کے مادہم سیاں یہ کانون کو پریوک سالہ کے روپ میں بے وہر کر رہا ہے جو جیتا ہے جتا ہم سامنے راکھیں گے جو ہے محمد بابو جیس جمین کا نام پر جیل میرے ہے اس جمین بھومیاری جمین ہے وہ کبھی کوئی لے سکتا نہیں ہے اس کا نیچار نہیں چینج ہو سکتا ہے آج اس جمین کا نام سے جیل میں ہے اس جمین بھومیاری جمین بھومیاری جنگ ہے اس جمین بھومیاری جنگ ہے جب آپ کوئی لے سکتا ہے لیکن یہاں یہاں کا عادی باسی کا ایسی تھی یہاں کا مول باسی کا ایسی تھی بڑا دھینیا ہے یارتی کے ایسی تھی اس لئے آپ کی سرکار رائے سرکار نے آپ کا ہیت میں ہر طرح کا جوجنا دینے کا کام کیا ہے اور اس جوجنا کو ہر شمعہ ہم لوگ آپ کا بیج میں راکنے کا کام کیا ہے لیکن بھارت کے جنتہ پارٹی آج کہیں نہیں بول سکتا ہے کہ ہم یہ کم کیا ہے جنتہ کیلئے یہ اتنا جرور کہے گا یہ آپ لوگ کو سندیس دے رہے ہیں ہر جگہ نیجی کرن کرنے جا رہا ہے اور مٹھی ور پنجی پاتیات میں دیش کو گیر بھی دینے جا رہا ہے اس لئے آج جتنا ہی جو سمجھتے ہیں دیش کا ایتیاز بھوگول کو جو سمجھتے ہیں یہ نیجی کرنجودی آئے گا اور کبھی بھی کوئی ایستائی کام نوکری نہیں ملے گا ایک سنستہ میں کام ملے گا اور کبھی ان کا بھویشت نہیں رہے گا اس لئے آپ سب کو تائی کرنا ہے یہ آؤٹسورسنگ کون لیا ہے یہ بھارت کے جنتا پارٹی نے لیا ہے ٹھیکہ داری پارتھا کو کون بڑھایا ہے یہ بھارت کے جنتا پارٹی کا سوچ ہے اس لئے اگر آپ کو اس کو بند کرنا ہے اور نوکری کو ایستائی نوکری کو آپ کا امید رکھنا ہے تو ہی انڈیا گرڑ وندن کا سمرتر کرنا ہے اور ہر جوہ جوہتی کو ایستائی نوکری دیا جائے گا آؤٹسورسنگ اور ٹھیکہ داری پر تھا سماپ ہوگا یہ تو لڑائی ہے نہیں تو یہ نیجی کرن کرنے کے بعد کہیں کہ نہیں ہوگا ہمارا جتنا بیدار تھی جو پڑھ لکھ رہا ہے اس کو ایستائی نکری نہیں ملے گا ہر چیز بات میں آپ کا نیجی کرن میں ایک سنستہ کے ماں دم سے اگر کو چلائے گا اس لئے آج یہ سارا بیوستہ کو بدلنے کے ان کا سوچ ہے شمبیدھان کو سنسندن کرنے کے ان کا سوچ ہے اور لوگ تنترہ میں تنہ ساہی کو آج پورا دیش میں اسی طرح چاہے جھارکن آپ کو دیکھئے بینگول دیکھئے چاہے آپ دلی دیکھئے ہر جہاں بھی ہر جاگہ میں اسی طرح کا تنہ ساہی ان کا چل رہا ہے کوئی لوگ تنترہ ان کا پس نہیں ہے اچناوں میں بھی آپ لوگ دیکھ لئے ہندر میں گجرات میں جو پاہ شال میں ایک بار بھوٹ دینے کا ملکہ دکھر ہے اس میں بھی آج حملہ کرنا شروع کر دیا اس لئے لوگ تنترہ کو بچانا ہے جو ہمارا پربوجھوں نے لمبا لڑائی لڑکے بھارت کو آجاد کانکے لوگ تنترہ کو لانے کا کم کیا ہے اوہ شمیدان آئیو سی شمیدان کو مانکے یہاں بہو باسا بہو دھرم کو ایک سممان روم سے رہنے کا ہے لیکن بھارت جنتا پٹی آج دس سال میں ان کا کیا نیت ہے کیا سوچ ہے یہ آپ سب انگرے کواکی پھائے اس لئے آج کہ جریبال جیشاہ اماندر کرمٹ مکھو منتری کو یہ بے باجائی ان کو بے گریب در کر لیا تھا اور شنگرز کا بل پر پھر نکلا ہے کچھ دن کے لئے اور دیش کے جنتا کو لوگ تنترہ کیا چیز ہے اور کینڈرے ایجنسی کیس کا عصارہ پر کام کر رہے کینڈرے ایجنسی چاہے ای ڈی ہو سی بی آئی ہو چاہے انکام ٹیکس ہو یہ کیس کا عصارہ پر یہ کام کر رہا ہے اس لئے آج جو بھی ان کا پاس بھستہ چلک جائے گا سب ان کا دودھ کا دھولا ہوا ہو جاتا ہے شارہ ان کا ماپ ہو جاتا ہے یہ آپ لوگوں کو پرکنا ہے جتنا ہی بڑا بڑا جو بھستہ چلکی ہے پکڑا گیا ہے اور ان کا بھارت جنتا پارٹی میں جانے کے بعد واسنگ میسن جیسا ساپ ہو کے نکل گیا اور وہ لوگ راج کا مکھو منتری اپا منکھی بانا ہوا یہی تو ان کا کاریکٹر ہے یہ پرس پار ہم لوگ کینڈرے ایجی سنگ کو سمبان کرتے تھے لیکن اگر لوگ تنترہ میں سوہ تنترہ روپ سے جدی کام کرتا تو ہم لوگ اس کو سواگت کرتے لیکن ایک راج نیتی کی سارا پر اور دوسرا راج نیتی نیتی تو کو آپ کچھا لیں گے آج جھوٹا مکوتمہ دیں گے جیل میں ڈالیں گے یہ کہاں کا نیائی ہے کہاں کا لوگ تنترہ یہ آج بیچار نیہ کا بیشوئی ہے اسی لئے آج اس لوگ تنترہ کا لڑائی ہے اور یہ بہت بڑا دوہ جار چویش پورا دیش میں پورا ایس پر دیش میں ایک انڈیا گھڑ بندن کا لہر ہے آج ان لوگ کا چہرہ آج شکا ہوا ہے آج دیش اسی لئے آج چھوٹے راج بھی بھی لوگ یہاں روک رہا ہے اور ہر لوگ سواچی دیش کا پردان منتری جا رہا ہے اس کا گھبڑاوٹ ہو گیا جھار کنپردیش یہاں کا جنتہ سمجھ لیا ہے دیش کا بھی جنتہ سمجھ لیا ہے اسی لئے آپ لوگ آج کا یہ سمجھ شہی جاگہ میں بھوٹ دینا ہے انڈیا گھڑ بندن میں پوچھ بھی بھوٹ دینا ہے اور ہمارے ہی سیتر کا سمیر مہنتی کو بھی جائی بنانا ہے یہ آج کا دن آپ سبوں کو تائی کرنا ہے اسی لئے آج جہاں بھی جائیے آج جیتنا نہیں تو آج جھار کن اتنا کھنی شمپدہ راتے ہوئے بھی آج یہاں کا آدھی باسی کا استیتی دائنیہ ہے یہاں کا مول باسی استیتی کا دائنیہ ہے جہاں جتنا ادھوگ ہے اس کا دو پرسن بھی خرچ ہوتا تو آج جھار کنی یہاں بھی کہا ہے اس کا علاقہ بدلہ ہوا جاتا ہے یہ انڈیا گھڑ بندھن آپ کا مہا گھڑ بندھن سرکار یہ کام کرنے کا فیصلہ لیا ہے آؤ اسی لئے آج یہاں روٹی کپڑا مکان اور یہاں کا ساماجی ایک بیوستہ یہاں کا آرد کی سیتی یہاں کا سیچانی کی بیوستہ کو پہلے بنیادی کو ہم لوگ مجبوت کر کے آگے ہم لوگ لے جائیں گے تب ہی جھار کن بھی کاش ہوگا تب ہی یہاں کا آدھی باشی یہاں کا مول باشی یہاں کا دلیر یہاں کا گریب گرکہ سممان کے ساتھ جینے کا موقع ملے گا بینا سیچھا سے جینا سیچھا سے کبھی نہ گاؤں بھی کاش ہو سکتا ہے نہ پردیش نہ دیش اس لئے سب سے پہلے ہماری یہ سرکار مہا گڑ مندن سرکار بھیمند بابو نے سوچ کے بنیادی جوجنا بنایا ہے کہ پہلے ہم سیچھا ہر گھر میں دیں گے ہر پریبار میں سیچھا کا دیا جلائیں گے تو دنیا کا کوئی طاقت اس گھر کا دیا کو نہیں بوتا پائے گا اس لئے یہ سوچ کر کے جھارکن میں سیچھا کو بڑا ہوا ہم لوگ دے رہا ہے ہر جگہ سیچھا تاکہ یہاں کا گریب کی بیٹا میدور کی بیٹا یہاں کے دلیت کی بیٹا پچھڑا بھر کی بیٹا تاکہ صحیح سیچھا مل چکے اس لئے یہ سرکار راج سرکار اس لئے ہر بیدار تھی کو یہ گناہ نہیں دو گناہ نہیں تین گناہ تک ہم لوگ چھتر بیٹی بڑھا دیا کہ کوئی بھی بیٹا بیٹی گریب کا گھر کا کوئی بھی برکا تاکہ پڑھائی نہیں رکھنا چاہیے اچھا سیچھا پر ککے آگے بڑھ سکے اور یہ بھی آپ کی سرکار ہیمن بابو نے سوچا تھا اور یہ جوجنا بنا دیا تھا کہ بیدیس تک ہم لوگ یہاں کا دیباسی کا بیٹا بیٹی پچھڑی بھر کا جیتا جیتی دلیت کا بیٹا بیٹی آلپا سنگھا کا بیٹا بیٹی ہر برک کا بیٹا بیٹی کو ہم لوگ بیدیس تک ہم لوگ آچھا اچھا اچھا سیچھا پراب کرنے کے لئے بھیج رہا ہے یہ ہم لوگ سمجھا جب تو اس پردیس میں اتنا کھنی سمپردہ رہتے ہوئے بھی آج بکاس کیوں نہیں ہوا اسی لئے یہ ڈبل انجین کا سرکار بھارتے جنتا پارٹی یا پرائیماری اسکول کو بند کر دیا تھا پورا دے دیہات میں گرامین چھتر میں پانچ ہجار سے زیادہ پرائیماری اسکول کو بند کر دیا تھا تاکہ یہاں کا عادیباسی یہاں کا دلیت یہاں کا پچڑا برک کا بدار تھے تاکہ پرائیماری جدیس سچھا پراب نہیں کرے گا تو پڑھائی تو رک گیا تاکہ گوان رہ جائے یہ سوچ ہے بھارت کے جنتا پارٹی پھلا کسی کو سچھا دینے سے اپنا عادیکار اپنا سمجھ لے گا اس لئے سچھا کا کمجور کیا تھا بھارت کے جنتا پارٹی یہ بہت بڑا ان کا جوجنہ ہے کہ یہ جھارکن سبدہ کو بولنے کے ان کو تکلیف لگتا ہے اس لئے بنانچل کہتے ہیں عادیباسی کو بنباسی کہتے ہیں ہمارا ایتیار ہمارا بھوگول اس کو چینج کرنے کا ان کا منصہ ہے اس لئے آپ سب انہیں شابدھان رہیے گا آپ لوگ شابدھان رہیے گا کہ یہ چناؤ یہ دیس کا دیسہ تائی ہوگا اور انڈیا گھن بندن کا لہر ہے اس لئے آپ سب ان سے میرا آگ نیویدن ہے اور یہ کی ایک سوچ ہے اتنا چلچلہ ہٹ دھوپ میں بھی آپ لوگ آئے ہیں اور آپ لوگ بار رہے گا ارباجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ سنکب لے کے جائیے گا شمبیدان کو بچانا ہے لوگ تنتر کو بچانا ہے اور تنہ سائی کو رکنے کے لئے آپ لوگ انڈیا گھن بندن کے پج میں بھوٹ دیجے گا اور اس جام سے تو لوگ سب سے سمیر مہنٹی کو تیر دھن اس پر بھوٹ دیجے گا اور انڈیا گھن بندن کا مجبوط کیجے گا یہ ہی ہمارا سندیش ہے انہی باتوں کے ساتھ اپنا بیچار شماپ کرتا ہو جوہار جوہجھر کر